سیدنا امام زین العابدین نماز میں محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی لوگوں نے آپ کو بھی پکارا اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ لگ گئی لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بجھ گئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانی اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کیا تو فرمایا دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون شخص دنیا آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر امادہ نہ کرے اور جب نراز ہو تو اس کی نراز کی اسے حق سے نہ نکالے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے کچھ جنت میں جانے کی تمامیں عبادت کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے اور کچھ لوگ خالص رضاِ الٰہی میں عبادت کرتے ہیں یہی ازاد لوگوں کی عبادت ہے آپ فرماتے ہیں تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تاجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم سے تھی سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے جب کوئی سائل آتا تو فرماتے میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبہ پھر اس کا استقبال کرتے سائل کو خود اٹھ کر دیتے اور فرماتے تھے صدقات سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں اخلاص فی العبادت اور خشیتِ الٰہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ تاری ہو جاتا لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے فرمایا تم لوگ کیا جانوں میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سر گوشی کرتا ہوں سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کھڑے ہوں فرمایا سوال ڈیلیو موسیقی